اسلام علیکم کلاس آج ہم اپنا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کریں گے اور یہ ہوپفولی اپنے فرس لیکچر سے گون تھو کر لیا ہوگا مجھے یہ بھی آئیڈیا ہے کہ آپ کو یہ بک تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوگی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ایزی لکھنا شروع ہو جائے گی تھوڑی سی اس پہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو لیکن کوئی بھی پرابلم یا قویسٹنز ہیں تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنا سیکنڈ لیکچر اور یہ بک آپ کی بیسیکلی جو ہیں وہ دو پارٹس پر مشتمل ہے ایک ہے مایکرو ٹیکزونومی اور ایک ہے مایکرو ٹیکزونومی ہم اس کا ڈیفرنس بھی دیکھنے والے ہیں لیکن ہم اب بھی پارٹ اے کو سٹارٹ کریں گے جو کہ مایکرو ٹیکزونومی ہے بسیکلی جو ٹیکزونومی ہوتے ہیں ان کا کام دو طرح کا ہے ایک یہ کام ہے کہ انہوں نے سپیشی کو کٹیگرائز کرنا ہے کہ یہ جو انڈیویجولز نظر آ رہے ہیں ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس فیلڈ ایریا میں ہمیں ہمیں واسطہ ہوتا ہے انڈیویجولز سے ہمیں نظر آتے ہیں برڈز انیمیلز تو اب ہمارا کے کام ہے ان کو کٹیگرائز کرنا کہ یہ برڈز اور انیمیلز جو ہیں ان میں سے کتنے سیملر ہیں جن کو ایک ہی سپیشی میں رکھا جائے اور کتنے ڈیسیملر ہیں کہ ان کو ملا کر الگ سپیشی بنائی جائے تو یہ سپیشی لیول آسائن کرنا ہے یا سپیشی رینک آسائن کرنا ہے یہ آسائنمنٹ جو ہے یہ کہلاتی ہے مایکرو ٹیکزونومی اور یہ ایک ہول جو ڈسپلن ہے ٹیکزونومی کا یہ اسائن کیا گیا ہے کیونکہ اٹس نوٹ این ایزی ٹاسک یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بہت سے نیچر میں ایسے انڈیویجولز ملتے ہیں جو آپ ملتے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ہی سپیشی سے بیلونگ نہیں کرتے اور سم ٹائم وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ہی سپیشی سے بیلونگ کرتے ہیں جس کا لاروہ اور ایڈالٹ بیٹر فلائی آپ اس میں بہت ڈیفرنٹ ہیں بہتے بیلونگ تو سیم سپیشی اور ان میں ڈیفرنس ہوئے وہ ایج ڈیفرنس ہے جس کے وجہ سے ان میں بہت زیادہ مورفلوجیکل ڈیفرنسز آتے ہیں ایسے ہی آپ کو بہت سی اور پرابلمز سپیشی لیول آسائن کرتے ہوئے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ کہلاتی ہے سپیشیز پرابلم اور ان سپیشی پرابلم کو ہم ڈیل کرتے ہیں جبکہ میکرو ٹیگزانومی میں ہم سپیشی لیول سے اوپر کا کام کرتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں سپیشیز سے ہائرارکی سے اوپر ہم جائیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے جینس لیول آتا ہے فیملی آرڈر کلاس تو یہ لیول آسائن کے جاتے ہیں کہ کون سی میکرو ٹیگزانومی میں ہم یہی کام کرتے ہیں کہ کون سے جو سپیشیز ہیں وہ زیادہ ملتی ہیں جن کو ملا کر جینس آسائن کیا جائے اور جینسز کو جو ہے وہ فیملی آسائن کیا جائے اور سو آن تو یہ میکرو ٹیگزانومیس کا کام ہے لیکن ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میکرو ٹیگزانومی تو میکرو ٹیگزانومی میں ہم ہمیں سپیشی پرابلم کو دیکھنا ہے کہ سپیشیز جو ہیں وہ کس طرح سے ہم سپیشیز کو آسائن کر سکتے ہیں انڈیویجلز کو سپیشی لیول آسائن کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سی پرابلمز آتی ہیں جنہیں میں بتا چکی ہوں سپیشیز پرابلم کا نام دیا جاتا ہے اور یہ پرابلمز عموماً کس طرح سے ہوتی ہیں کہ ہم انڈیویجلز کو ریپروڈکٹبلی آئیسولیٹڈ پاپولیشنز کو کیسے آسائن کریں یا پھر کچھ سپیشیز جو کہ انسپیونٹ سپیشیز کہلاتی ہیں جیسے کہ انہیں پاپولیشن کی کچھ پروپٹیز ہوتی ہیں لیکن کچھ پروپٹیز نہیں ہوتی ہیں تو ایسی سپیشیز کو انسپیونٹ سپیشیز کا نام دیا جاتا ہے ایسی سپیشیز بھی ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہیں کہ ان کو ہم کس سپیشی میں رکھیں اس سے پہلے کہ ہم ان پرابلمز کو زیادہ ڈیل کریں ہم کچھ ایمپورٹنٹ ٹارمینولوجیز کا ہمیں پتا ہونا چاہیے جیسے کہ سب سے پہلی ٹارمینولوجی ہے فینون تو فینون جو ہے وہ کیا ہے فینون یا فینہ یہاں پر اس کی پروپر ڈیفینیشن لکھی گئی ہے فینون جو ہے وہ یوز ہوتی ہے لیٹریچر میں یوز ہوتی ہے فردی فینو ٹپکلی ہموجینس سیمپل ٹھیک ہے فینو ٹپکلی ہموجینس سیمپل اٹھ دی سپیشی لیول فینو ٹپکلی ہموجینس سیمپل اٹھ دی سپیشی لیول اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ سپیشیز کے اندر جو کہ آپ کو ایک ہی سپیشی کے اندر آپ کو جو مطلب طرح کی فینو ٹائپس مل سکتی ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ کوئی سپیشیز میں سیکشل ڈائیمورفیزم ہوتی ہے جیسے موسٹی برڈز میں جو میل برڈ ہے وہ بہت زیادہ وائبرنٹ ہوتا ہے جبکہ فیمیل جو ہے وہ اتنی زیادہ کلر فل نہیں ہوتی ہے جیسے آپ یہ ہن میں اور پیکوک اس میں میل میں اور فیمیل میں ڈیفرنسز دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو یہ پیکوکس ہوں ہیں وہ بھی میل اور فیمیل میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ سیکشل ڈائیمورفیزم ہوتی ہے لیکن آلدھو ان میں مورفلوجیکل ڈیفرنس ہے بٹ دی بلانگ اسی طرح سے ایج کی وجہ سے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں کیونکہ مطلب ایج سٹریچز ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جن میں جن بھی انیمل میں پائی جاتی ہے آلٹرنیشن آف جنریشن ان میں بھی دو جنریشنز میں کافی زیادہ مورفلوجیکل ڈیفرنس ہوتے ہیں یا پھر جن میں بھی میٹامورفوسز ہوتی ہے جیسے کہ مطلب انسیکٹس میں بیٹر فلائز کی جیسے میں نے اگزامپل دی ان کے لاروہ ان کے ایڈلٹ سے فینو ٹپکلی بہت ڈیفرنٹ ہے تو یہ ایک ہی سپیشی کی مختلف فارمز ہیں اور جو کہ ایک ہی سپیشی میں موجود ہوتے ہیں لیکن سپیشی کے اندر مختلف فارمز ہیں ان فارمز کو فینون کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں اسی طرح سے سیزنل ورائٹیز آ جاتی ہیں انہیں موفز بھی کہا جاتا ہے یعنی ایک سپیشی کے انڈیویجول ویریانٹس اب یہ جو آپ کا جو لاروہ ہوگا وہ ایڈلٹ کا موف ہوگا یعنی سیم سپیشی سے بلانگ کرے گا لیکن فینو ٹپکلی وہ ڈیفرنٹ ہے تو ان کو ہم فینون کا نام دیتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری جو ہے وہ آ جاتی ہے ٹیکزون کے ٹیکزا کیا ہے ٹیکزون نیمڈ ٹیکزونمی گروپ ٹیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے اس دیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ کسی بھی رینگ کا ٹیکزونمی گروپ ہو سکتا ہے رینگ سے مراد ہے یہ جینس لیول کا ہو سکتا ہے یہ کلاس لیول کا ہو سکتا ہے یہ فائلم لیول کا ہو سکتا ہے یہ کسی بھی رینگ کا گروپ ہو سکتا ہے جو کہ ٹیکزونمی اس کو ڈسٹنکٹ ریکنائز کرتے ہیں جیسے کہ ورڈ ورٹی بریٹ ہے ورٹی بریٹ جو ہے وہ ایک ڈسٹنکٹلی ریکنائز ورڈ ہے اور سانگ برڈز سانگ برڈز ڈسٹنکٹلی ریکنائز ورڈ ہے تو یہ ڈسٹنکٹلی ریکنائز ہوتے ہیں اور ان کی دو چیزیں اپورٹنٹ ہونی دو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں دے شوڈ بی فارملی ریکنائز فارملی ریکنائز کا مطلب ہے کہ انہیں ہر کوئی جانتا ہو ہر بیولوجیس ہر زولوجیس ہر سسٹیمٹک کا بندہ انہیں جانتا ہو ٹھیک ہے جیسے ورٹی بریٹس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ انیمل جن میں ورٹی بری کولم موجود ہوتا ہے اب اس میں بہت سے آ جاتے ہیں لیکن ان سب کو آپ ایک پروپرلی آپ ایک اسائن کر سکتے ہیں ایک گروپ میں تو پہلی ہی تو یہ کہ ٹیکز آن شوڈ بی فارملی ریکنائز ان سیکن اٹ شوڈ بی اسائن تو کٹیگری اس کی کٹیگری جو ہے وہ کٹیگری ہونی چاہیے جیسے کہ آپ یہاں پر اس کی یہ کٹیگری ہائیلائٹ کر سکتے ہیں اس ون اٹ شوڈ بی فارملی ریکنائز ان اٹ شوڈ بی اسائن تو اٹ کٹیگری اس کو کٹیگری ملنی چاہیے تو ٹیکز آن جو ہے وہ کنکریٹ زولوجیکل آبجیکٹ ہوتی ہیں سپیشی جو ہے کوئی کسی بھی کٹیگری سے بلانگ کر سکتے ہیں لیکن ان کی دو چیزیں اپورٹنٹ ہوتی ہیں they should be فارملی ریکنائز and they should be assigned to definite category if they assigned to definite category but they are not firmly recognized then they are not ٹیکزا and if they are formally recognized but they don't carry a definite category تو still یہ ٹیکزا نہیں ہے ان کے لئے یہ دونوں characters کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں category اب category کیا ہے category designate rank or level in a hierarchical classification ٹھیک ہے category designate rank or level in hierarchical classification it is class whose members whose members are all the text that are assigned given rank ٹھیک ہے جیسے کہ species category یہ جو آپ جب nomenclature میں لکھتے ہو species genus class family order class یہ سب کیا ہیں یہ these are ranks آپ یہ these are categories ٹھیک ہے یہ رینکنگ کرنا category کہلاتا ہے یعنی اگر کہا جائے جو جیسے فائلم آرثروپورٹ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فائلم ہے یہ آرثروپورٹ جو ہیں وہ کس category سے belong کرتے ہیں وہ فائلم کی category سے belong کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے میمیلیا تو میمیلیا کس category سے belong کرتے ہیں they belong to class category تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو category ہے یہ لیول یا رینگ کو بتاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ it is a class whose members are all the texas that are assigned a given rank اس class سے آپ نے وہ کنفیوز نہیں ہونا ہے وہ class جو آپ نومن کلیچر میں یوز کرتے ہو یہاں class سے مراد ہے کہ یہ ایک group ہے whose members are all the texas that are assigned a given rank وہ texas جس کو given rank دے دیا جائے rank کا مطلب سمجھ آگیا rank کا مطلب ہے کہ آپ اس کو class دے رہے ہو آپ اس کو order کا rank دے رہے ہو